بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر ہیٹ میپ، کرائیم، ہارٹ سپارٹ اور بھروقت کمیونکیشن سیف سیٹیز ورچول پرٹرولنگ افسران کی اکابی نگاہیں مجرموں کے ٹھکانوں پر شہر کے داخلی خارجی راستوں، اہم مقامات اور شہرات کی کڑی نگرانی کے لیے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے ورچول پرٹرولنگ آفیسرز تینات کر دیئے جرگمال بنائیں گے، دکیتی کریں گے اور امیر ہو جائیں گے لیکن سیف سیٹیز ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کی گی ایک کال نے منصوبہ خاک میں بلا دیا علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں دکیتی کی نیت سے گھر میں گسنے والے ڈاکوں کا پولیس سے سامنا بھیانک انجام، ڈکیتی ناکام، چھے بدنامے زبانہ ڈاکو حلاق آئیڈی پنجاب، ڈاکٹر عثمان انمر کی سی آئیے اور آپریشنز ونگ کی ٹیموں کو شاباش کونسٹیبل ہو یا آفیسر، لاہور ہو یا پنجاب کے کسی دور دراز شہر میں تینات، پولیس اہلکات، فورس کی ہیلتھ ویلفیر آئیڈی پنجاب کی اولین ترجیح آئیڈی پنجاب نے سات ملازمین کو طبی اخراجات کے لیے بارہ لاکھ روپے جاری کر دیئے سیف سٹی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے ون فائف کال پر دس سالہ بچھڑے حیدر کو غم زدہ ماں سے ملوا دیا سوشل میڈیا پر سستی گاڑیاں، پرکشش نوکریاں، آسان منافع بکش کاروبار اور لڑکیوں کی دل فرے باوازیں رکیے کیا آپ اغواہ ہونے جا رہے ہیں؟ اینٹی ہنی ٹرائپسل رحیم یار خان نے کچھے کے ڈاکوں کے ہتھکنڈوں کو ناکام بنا دیا، قصور ملتان کے تین شہریوں کو اغواہ ہونے سے بچا لیا، ملک بھر سے اب تک دو سو سینتیس شہریوں کو ٹرائپ ہونے سے بچایا گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو ایمرجنسی سینٹر میں ستاون ہزار پانچ سو اکتالیس کالز موصول ہوئیں چار ہزار دو سو بتیس کالز پر رسپانڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھجوائی گی جبکہ اکتالیس ہزار دو سو اٹھاون کالز غیر ضروری قرار گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرائفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر تین ہزار چار سو انتالیس ایچ الان جاری سیف سٹیز میں قائم وحیکل ٹریکنگ سینٹر اور لاشنڈ فونڈ سینٹر کی بدولت مختلف مقدمات میں مطلوب چوری شدہ اور چھینی گئی تین سو بتیس گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جبکہ شہر برکی کیمرو سے مانیٹرنگ سے دو ہزار آٹھ سو پچپن مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے آپزرویشنز دی گئی ہیں ہیڈلائنز آپ جان چکے آغاز کرتے ہیں ایک اہم خبر سے سیف سٹیز آتھارٹی میں کیمرو سے کڑی نگرانی کے لیے ورچول پٹرولنگ افسران تینات کر دیے گئے ہیں تفصیلات اس خصوصی ریپورٹ میں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں ہم نے او ایم سی سٹاف کے رول کو مزید افیکٹیو اور پرڈکٹیو بنانے کے لیے ورچول پٹرولنگ آفسرز کو ہم نے انٹرڈیوز کروایا ہے وان فائب ڈیٹا سے جو ہیٹ میپ اور کرائیم ہارٹ سپارس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ورچول پٹرولنگ آفسرز تمام سی آر او کے ڈیٹا جو فیشل ریکنیشن سے ہمیں علام جنریٹ ہوتا ہے وہاں سے اسے فیش ٹریس کر کے ایوی ایلیس کے ڈیٹا سے ہلپ لیتے ہوئے فیلڈ سٹاف کو ایلٹی سیٹس کے اوپر وہاں پر انفارم کرتے ہیں اور ان کو ڈپلائی کیا جاتا ہے جس طرح سے فیلڈ فورس فیلڈ میں کرائیم پریونشن میں اپنا رول پلے کر رہی ہے اسی طرح یہاں پہ ورچول پٹرولنگ کے تھو ہم کرائیم ڈیٹیکشن میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اب تک پرو ایکٹیف اپروچ کو یوز کرتے ہوئے تقریباً چار لاکھ کیس ہم سالف کر چکے ہیں جس میں لوگوں کی مدد کی جا چکی ہے اور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے ہم یہاں پہ 24 آرز منیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کرائیم کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے ملتان روڈ کے کچھ ایریاز ہیں چون کے کچھ ایریاز ہیں اگر کسی ایریہ میں کوئی بھی کرائیم ایکٹیوٹی ہو رہی ہو یا کئی پہ ہمیں کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے فوراں متعلقہ پولیس، ڈالفن اور پیرو کی فورسز کو ڈسپیچ کیا جاتا ہے جو بھی کرمینلز ہوتے ہیں ان کو پکوایا جاتا ہے سیف سیٹیز میں مصول ہونے والی ون فائیو ایمرجنسی کال پر لاہور پولیس نے گھر میں گسے چھے ڈاکوں کو جادھ بوچا محبوس علیخانہ بازیاب چھے ڈاکو حلاق یہ سب کیسے ہوا جانی اس رپورٹ میں علامہ اقبال ٹاؤن میں ڈکیٹی کی نیت سے گھر میں چھے ڈاکو داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا گھر میں موجود بچی نے ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائیو پر ڈاکووں کی گھر میں لوٹ مار کی اطلاع کی جس پر پولیس ٹیمیں چند منٹوں میں موقع پر پہنچ گئیں پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے بہادری سے ڈاکووں کا سامنا کیا اور جوابی فائرنگ میں تمام ڈاکو مارے گئے پولیس نے تمام یرغمالیوں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا بدنامے زمانہ مجرموں کا جرت مندانہ سامنا کرنے پر آئی جی پنزاب نے پولیس ٹیمز کو شاباش دی سوشل میڈیا پر سستی گاڑیاں پرکشش نوکریاں آسان منافع بکش کاروبار اور لڑکیوں کی دل فرے باوازیں رکھئے کیا آپ اغواہ ہونے جا رہے ہیں انٹی ہنی ٹراب صل رحیم یار خان نے کچھے کے ڈاکوں کے ہتکندوں کو ناکام بنا دیا سندھ پنجاب بارڈر چیک پوسٹ پر قائم انٹی ہنی ٹراب یونٹ کی کامیاب کاروائی قصور ملتان کے تین شہری اغواہ ہونے سے بچاریے گئے رحیم یار خان پولیس ملک بھر سے دو سو سنتی سفرات کو ٹراب کے ذریعے اغواہ گاروں کے چنگل سے بچا چکی ہے پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے کے لیے بارہ لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیئے گئے ننکانہ پولیس کے غازی ڈرائیور کانسٹریبل سید قیوم شاہ رحیم یار خان کے زخمی کانسٹریبل محمد منیر اختر کو علاج معالجے کے لیے تین تین لاکھ روپے دیئے گئے ڈالفنس کارڈ اکارہ کے زخمی کانسٹریبل محمد عظمت کو علاج معالجے کے لیے دو لاکھ جبکہ لاہور پولیس کے زخمی کانسٹریبل محمد سعید ڈرائیور کانسٹریبل محمد پرویز ملتان پولیس کے غازی اے ایس ای انور سعید اور راجن پور کے زخمی کانسٹریبل حبیب اللہ کو طبی اخراجات کے لیے ایک ایک لاکھ روپے فیقس دیئے گئے آئی دی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فورس کی فلاہ و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھنے کا حکم ویل فیر کے تمام اقدامات پولیس ویل فیر پروجیکٹس کی آمدن اور ملازمین کی تنہاؤں سے کٹوتی ہونے والے ویل فیر فنڈ سے کیے جا رہے ہیں سیف شیٹی ون فائف سینٹر سے ایمرجنسی کال پر فوری کاروائی سیف شیٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا پونہ گھنٹہ وہ ملنی رہے گھر سے باہر مکلا ہے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں 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 امر اور حلیہ بتائیے دنس مال کا بچہ ہے حیدر شوئے خوان سفرین جنگ کا شلوار کو اٹھا ہے جی پولیس آپ سے راپتہ کر لیتی ہے شکریہ کندر دیفنس اے کری آن ہاتھ کی تری سے بات کر رہی ہوں روجر پلیز نیوز بولیٹن سے فیل بکت ہتتا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹی بار اپ ڈیٹ ٹرائنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی